بھائی جان کہے کے بھائی جان اسفلے پوری دنیا پریشان ہے جو کرائیسس ہے پوری دنیا دے بچ لیکن پاکستان سب تو زیادہ پریشان ہے پاکستان دا ہر سب کا کاروباری طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے جڑا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے پورا پاکستان ہی پریشان ہے مطلب ایک جمع دار بھی پریشان ہے تو بادشاہ بھی پریشان ہے میں بادشاہ بہتا پریشان ہے بادشاہ بہتا پریشان ہے تو ادھا کی حال ہے اچھا دیکھو پہلی گلت ہے نا کہ جڑی میں رائے دوانگا نا وہ ضروری نہیں ہے اجازت طرح میں اردو تو کہو سکتا ہے زیادہ وائیڈر آرڈینس اس کو سمجھ لے کہ اس وقت بات یہ کہ جو بھی بات میں کہوں گا نا تو وہ بات کوئی حتمی بات نہیں ہے آپ جب بھی کوئی تفسریں سنتے ہیں نا لوگوں کے آنکرز کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں ایک بات آئی ہے لیکن وہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی حتمی بات ایکچولی کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ایکچولی ہونے والا ہے انفورڈ کیا ہوگا آگے کیا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں رہتے ہوئے جو سسٹم پاکستان کے اندر ہم نے شروع میں اس کے لیے چنا ہے یعنی ایک پارلیمانی جمہوری نظام ایک چنا ہے اگر اس ملک کے اندر پارلیمنٹ میں صحیح لوگ موجود ہوں گے اور جو پارلیمان ہے وہ صحیح معنوں میں خود مختار ہوگی اور پارلیمان کی اکاؤنٹیبیلٹی پارلیمان کے اندر سے ہی ہوگی تو پھر ملک جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چکے کیونکہ دیکھیں نا جب تب کوئی اور آلٹرنیٹ سسٹم کوئی کرنی یعنی ہمارے ہاں حکومت چلانے کا نہیں ہوتا دنیا میں بے شمار ہے دیکھیں ایک زمانے میں جو فاشس سسٹم تھا آپ کو بتاوا اس کی تاریخ جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا میسلونی میسلونی تو میسلونی نے ایکچولی یہ فاشس سسٹم کی بنیاد رکھی تھی جس میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے جیسے پرانی بادشاہت تھی وہ جو چاہے وہ کرتا ہے اور وہ صحیح کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو آواز نہیں اٹھانے دی جاتی تو یہ بقاعدہ ایک سسٹم تھا اس طریقے سے یہ بادشاہوں والنظام ایک سسٹم ہے ایک پریزیڈنشل سسٹم ہے خلافت والا ایک سسٹم تھا ہمارے ملک میں اب تک یہ سمجھا گیا ہے ویسٹرین پارلیمانی نظام یا تو ہم سارے بیٹھ کے اس کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم بنائیں اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہیں بنانا تو یہ کرنا جو میں نے دوبارہ دھوراتا ہوں اور انفلوینس اس کے اوپر نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کی اکاؤنٹیبیلٹی پارلیمانی اصولوں کے تحت پارلیمان کے اندر سے ہی ہو کیونکہ اس میں بھی تو غلط بندہ کوئی ہو سکتا ہے غلط کر سکتا ہے تو اس کو سپیکر کو کیسے اتارنا ہے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے لیڈر آف آپوزیشن ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اچھا اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہمارے پاس ہے ہی نہیں پہلی بات یہ ہے پاکستان اس پارلیمان میں صحیح بندے جائیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بندہ پارلیمان میں جائے اس کے اندر چار باتیں نہ ہوں اور اس کے لیے میں یہ چار جو باتیں ہیں یہ میں نے کہاں سے سیکھی ہیں ابھی تین چار دن پہلے ہمارے محترم ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب ہیں ان کا ایک لیکچر آیا تھا بڑا شاندار تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص پارلیمان میں جاتا ہے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی اپنے لیڈر کا ایک کلٹ فالور نہ ہو یعنی وہ ایک بندہ جو نون لیگ کا ہے وہ کھڑا ہو کے نواز شریف کی خوبیوں کو تو مانتا ہی ہے اس کی خامیوں کو بھی دیفینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس کے اندر تو کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا یہ تو معصومین ہیں یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس کی یہ وجہ ہوگی یا جو عمران خان کو مانتا ہے وہ پھر عمران خان کو کی تمام خوبیوں خوابیوں کو مانتا ہو پہلی بات یہ کہ پارلیمان میں جانے والا بندہ ایک نظریے کا فالور ہو لیکن شخص کا فالور نہ ہو اور جہاں اس نظریے کے اندر کمپرومائز نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے اپنے جو لیڈر ہے اس کو پر بھی تنقید کر سکتا ہو جس طریقے سے ایک آدمی کھڑا ہو کے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا آدمی حضرت عمر سے بھی کہہ سکتا ہے کہ چادروں کا سائز تو ایک ہی تھا جو سب کو ملا آپ کا قد سب سے لمبا ہے تو آپ کا کرتہ کیسے بن گیا اور جواب دیں اس کا اور حضرت عمر نے جب تک جواب نہیں دیا آگے انہوں نے خطبہ نہیں شروع کیا تو ایک تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اس لیے جتنے بھی عوام ہیں مربانی کر کے ایک نہ احمقوں کی طرح کلٹ فالوئنگ نہ کریں نظریات کو فالو کریں پلان کو فالو کریں جب لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھیں بتائیں محول کی عالودگی کے لیے آپ نے کیا 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 پلان ہے صحت کے لیے کیا پلان ہے یہ کراچی میں آپ رہتے ہیں کراچی کی صفائی کا کیا پلان ہے یہاں کے نالے کیسے ٹھیک ہوں گے بروزگاری کیسے ٹھیک ہوگی ہندوستان سے کیسے تعلقات ہوں گے امریکہ سے کیسے تعلقات ہوں گے ایکنومک پالیسی کیا ہوگی ان نظریات کے اوپر وہ بندہ بات کرے ایک تو یہ بات دوسرا وہ جو بندہ ہے وہ پیسے کے زور میں پارلیمنٹ میں نہ گیا ہو پیسے کے زور سے پارلیمنٹ میں نہ گیا ہو اگر وہ پیسے کے زور پر پارلیمنٹ میں گیا ہوگا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے دنیا میں کوئی بیوکوف نہیں دفعہ نہیں کرے گا ایک کروڑ انویسٹ کرے گا تو چھے کروڑ کمائے گا تو پیسے کے زور پر نہ گیا ہو تیسرا برادری کی دھونس کے اوپر نہ گیا ہو کہ جی میں نے جٹوں سے ووٹ لینے ہیں کیونکہ میں جٹوں تو میں نے جٹوں کے سارے ووٹ لینے ہیں یہاں عرائی برادری ہوتی ہے تو اس لیے عرائی برادری کے ووٹ ہوں گے اس کی بنیاد پر اوپر گیا ہو اور چوتھا یہ ہے کہ وہ کسی دھوس کی بنیاد پر اس لیے کہ علاقے کا بدماش ہے کل کوئی اس سے کام پڑھیں گے اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوا اگر یہ نہیں ہوگا تو نہیں ٹھیک ہوگا پاکستان میں کیا کروں اب یہ اس کی نارمل ریکوائرمنٹ ہے بزو کے جو ہے نا وہ ساتھ فرائز ہیں ان میں سے ایک نہیں بزو ہوگا آپ کہا جی کہ مطلب ہے میرا بزو نہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی جو مرضی کاسمیٹکس آپ کرتے رہے نہیں ہوگی وہ اس کے فرض ہے تو پارلیمنٹ کا نظام سکسیسفل ہوگا ہی اچھا اس سارے کے باوجود غلط بندہ پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے آ سکتا ہے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہوگی کہ اس کے اندر اپنا ایک آٹو سسٹم ہوتا ہے آپ غلط چیز کھا سکتے ہیں مگر آپ کے میدے میں سسٹم موجود ہے جو الٹی کر کے باہر نکال دے گا یا ڈائریا کر کے باہر نکال دے گا تو یہ پارلیمنٹ میں ایک چار چیزیں ضروری ہیں اچھا اب یہ ذمہ داری پارلیمنٹ میں جانے والے لوگوں کی نہیں ہے یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کو سیلیکٹ کرنے والے لوگوں کی ہے تو لہٰذا پہلا تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے مسائل کا حل ہو تو مہربانی کر کے اس ملک کے اندر ووٹ سے لوگ چنے جاتے ہیں وہ آپ کے سیاہ و سفید کے آگے مالک ہوتے ہیں تو ووٹ دیتے وقت یہ چار چیزیں یاد رکھیں جو ان کی بنیاد کے اوپر ہے اس کو نہ ووٹ دیں ایک بات دوسری بات یہ ہے مفادات اصل میں بہت جڑے ہوئے ایک لوگوں سے اصل میں مفادات سے جب تک واہر نہیں نکلیں گے تو ووٹ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوسری بات جو ہے اہم وہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ پارلیمنٹ میں بھیجیں ظاہر ہے وہ باقیوں کی نسبت ایک پرولیجڈ آدمی ہوگا باقیوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار ہوگا باقیوں کی نسبت اس کے فرائض زیادہ ہوں گے تب ہی تو آپ نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا تو اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ کیا ملکی مفاد اور ذاتی مفاد کا جب مقابلہ ہوگا تو کیا اس کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے کہ یہ ملکی مفاد کو فیور کرے گا ذاتی مفاد کو نہیں فیور کرے گا اگر آپ کو خود پتا چل رہا ہے کہ یہ بندہ ابھی اس پارٹی میں تھا پھر یہ اس پارٹی میں چلا گیا پھر اس پارٹی میں چلا گیا پہلے کچھ نہیں تھا اب اس کی ٹریول ایجنسی ہے پہلے یہ کچھ نہیں تھا اب اس کے چھے شوروں میں پہلے کچھ نہیں تھا اب اس کی اتنے بڑے حالت کے کاروبار ہیں پہلے کچھ نہیں تھا اب دوائی میں اس کا گھر بنا ہوا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو ملکی مفادات یہ سمجھے گا کہ میری انویسٹمنٹ ہے سیمبلی میں جانا جس سے میں نے پھر نجائز پلات لینے ہیں کالونیا کاٹنی ہے فیکٹریہ بنانی تو آپ اس کو ووٹ نہ دیں اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ اس سے اوپر کے لیول کیا ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ بن جائے تو اس ملک کے سارے ملک سے محبت کرنے والے ادارے اور ہم کسی پہ شک نہیں کرتے اوپر کے ٹاپ کے ادارے سے لے کر نیچے تک وہ اس پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہ کریں پاول بارلیمنٹ کو سووینر یعنی رہنے دیں سووینر رہنے دیں جو پارلیمنٹ ہے نا اس کو پھر نا ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ کر دیں ہاں جو اس پر قانونی طور کے اوپر جو طریقہ ہے اس کو لیمٹ کرنے کا وہ والا کام جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ ہے وہ اس کے ذمعے لگا دیں اور سپریم کورٹ کے کام میں کوئی انٹرفیر نہ کریں یعنی اداروں کے معاملے میں کوئی انٹرفیر نہ کریں تو لہٰذا عوام کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ صحیح بندوں کو وہاں پوچھائیں اور خواس کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ بھئی جس کا جو کام ہے وہ اپنا اپنا کام کریں اور یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بعد میں بھی کسی کو جواب دینا اگر یہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کے ہم کر کے رہے ہیں اور یہ بات اچھا کیا آپ نے اس کو لے کے میں اینڈ میں یہی عرض کرنے لگا تھا اور دوسری بات ایک بات یاد رکھئے کہ ایک ایسے شخص کی زندگی جو یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہونی ہے اور ایک اور زندگی موجود ہے اور اس زندگی میں ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا اس کی زندگی اس شخص سے مختلف ہونی چاہیے جو یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے موت تک ہی ہے اگر آپ مجھے بتائیں کہ ایک ستر بہتر سال کا آدمی ایک اسی نوے سال کا آدمی یا فور دیٹ میٹرینی ایج کا آدمی اگر چھوٹ بول رہا ہے سرکاری محصوں میں سے غبن کر رہا ہے دھوکہ دھئی کر رہا ہے چال بازیاں کر رہا ہے اس کا سمپل مطلب ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر دنیا میں گناہ رہے ہیں کہاں تو اس کے لیے بھی تو کوئی کام نہیں کیا گیا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے واقعی پیش ہونا ہے اس کے لیے سب سے بنیادی گھر ہے گھر کے موحول میں بچہ تقریر کی وجہ سے نہ جانے کہ میں نے موت میں اللہ کے سامنے بات پیش ہونا ہے اس کو خود نظر آئے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک خدا خوفی خشیت خداوندی والا آدمی ہے اس کو اپنی ماں کے رویے میں نظر آئے کہ اس کی ماں کتنی ڈرتی ہے حلال حرام سے اس کا دادہ کتنا ڈرتا ہے اس کے بڑے بھائی کتنی ڈرتے ہیں تو گھر کی اندر وہ خدا خوفی والا محول نظر آئے گا تو بچہ اس کے بعد پھر ہمارے اداروں میں ایسا ہو ہمارے سکولوں میں ایسا ہو پھر ہمارے دفتروں میں ایسا ہو تو اس وقت تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ بہت یعنی میں عجیب سی بات کرنے لگا ہوں کفر کی نکل کریں تو وہ کفر نہیں ہوتا نا نکلے کفر کفر نباشت جیسے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سمہاو نہ کسی غیبی طاقت نے یہاں کے عوام کو یہ بتا دیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا خدا نہیں ہے اور یہ خود بخودی سسٹم سارا چل گیا ہے اے ہمیں بڑھ ٹھیک ہے یعنی اببا جی فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے کے لیے آنی چاہیے آیتیں کچھ اور اس کے بچہ پیدا اس کے کان میں آزان دینی آنی چاہیے عید والے دن چٹے کپڑے پہن کے ہمیں جا کے چھے تقریب ویروں کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے لیکن اصل میں کوئی چکر نہیں جو دعو لگتا ہے اس کو لگانا چاہیے لگانا چاہیے تو یہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے نا پروگلم اصل تو یہ ہے اصل میں یہ لوگوں کو سمجھانا اس طرح اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو گھر سے بھی یہی ملا مسجدوں سے بھی یہی ملا بزار سے بھی یہی ملا کہ جو جس کا دعو لگتا ہے جہاں لگا لے تو افضل میں ایک اور بھی برز کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھائے گے وہ ایک کام کر لے صرف بہت آسان ابھی آج سے قرآن کو اس کی زبان میں سمجھنا شروع کر دیں تو یہ بھی تو ہمارے جب پاکستان تھا نظریہ تھا یہ کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے لئے الگ جگہ چاہیے الگ ملک چاہیے تو اس میں یہ عربی کیوں نہیں نافذ کی یہ بات ہے اور دوسری بات ایک اور بھی بڑی اہم اور ضروری ہے کہ ہم نے اس اسلام کو پھر پولٹیکل ریزنز کے لیے استعمال کرنا شروع کر یعنی جو اسلام کا استعمال کردار کی شکل میں ایک رول موڈل کے طور پر ہماری زندگی سے نکل کے آکے ایک دائی بننا تھا اس کی بجائے ہم نے تقریروں کے اندر اسلام کو لے آئے کاسمیٹکس کو لے آئے کاسمیٹکس میں لے آئے مجھے یاد ہے ایک تقریب تھی میں شہر کا نام نہیں بتاتا کیونکہ وہ پھر کسی کی پرائیویسی ہے تو میں اس میں انہوں نے مجھے مہمانی خصوصی بلائے ہوا تھا تو وہاں بڑے لکھے لوگ تھے کافی وکلا تھے زیادہ اور بھی لوگ تھے تو تلاوت ہوئی تلاوت کے بعد انہوں نے تقریر شروع کی تو ایک شخص کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں اس کا بائیکارڈ کرتا ہوں اس تقریب کا جہاں تلاوت کے بعد نات شریف نہیں ہوئی اس کے اندر میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں اور یہ تو ایک دم وہ جو منظم کو خیال ہے انہوں نے کہا جی 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 بالکل جی ابھی جی نات نہ چاہا لیکن وہ صاحب اتنے غصے ہوئے کہ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا اور لڑتے لڑتے انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی یعنی ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے ان کے یعنی ان کے فرامین کے بارے میں اس کے دل میں یعنی اور آجزی اور اس میں اتنی تھی کہ اس نے اتنی گالیاں دینی شروع کر دی چار لوگوں نے اس کو پکڑا بٹھا ہوں نے نہیں جی آپ صحیح کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں بلکل ابھی ہم نات شریف شروع کریں گے اور پھر نات کے لئے تشریف لائیں فلانا پھر اس نے نات پڑھی دیکھو نا ہم یہ تو یعنی ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری تو جان فدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یعنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ کئی دفعہ ایک دفعہ اس عمر نے نبی کریم اس کے بارے میں کہا کہ اللہ پاک اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں صرف ایک بات میں سچ بتاتا ہوں کہ میری اپنی جان سے زیادہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا تو پھر ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا کے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب مجھے آپ نہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ مسلمان کا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے جو ہی بھی بندہ پروف نہیں کرتا مطلب پیش نہیں کرتا پروف کرنے کی کوشش کرتا تقریریں کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے وہ عاجزی وہ سادگی وہ نہیں دکھاتا تو اس لیے دین کا یہ جو استعمال ہم نے کیا ہے نا کہ اپنی زبان کے اندر شدت پیدا کی اور اپنے عمل میں شدت لیکن یہ کہ اپنے رویے میں وہ شدت پیدا نہیں کی بہرحال ہم بات کو ختم کرتے ہیں یہ باتیں تو ایسی ہیں کرتے ہی رہتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ نہ ایک کام کریں کہ جب بھی الیکشن ہونا اس دفعہ خدا کے لیے اس بندے کو ووٹ نہ دیں جو نہ آپ کو پتا ہو کہ جدر چلتی ہوایہ در پہنچ جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو اس بندے کو نہ دیں جس میں یہ چار پانچ خوبیاں موجود ہیں اور آپ دیکھے گا کہ صحیح بندے آنا شروع ہو جائیں گے آپ خود اپنے اوپر آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا جب بھائی جب ہے وہ تھانے میں تھا تو کس نے چھڑوایا تھا یعنی ناجائز چھڑوایا تھا کس نے مجھے غلط ٹھیکہ لے کے دیا تھا اور میری بچے کی عمر 18 سال سے کم تھی مگر اس نے مجھے ڈرائیونگ لیسنز مروا دیا تھا مطبعہ آپ خود ایسے بندے کو نہ ووٹ دیں اب صحیح بندوں کو لے کے آئے تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ بہشو تینکیو